سلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے سبھی کا روزہ خیریت سے گزر رہا ہوگا تو چلیے دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں ایک اور بہت فیرمس روڈ جدہ جسے کہتے ہیں پرنس ماجد روڈ کوئی کوئی اسے سبین بھی کہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پورا ایکسپلور کروں گا میں سوروں سے لے کے آخر تک میرے ساتھ رہی ہے اور اس وقت صوبہ کی وجریں ساتھ اور موسم بڑا خوبصورت ہے اسمان پر تھوڑا تھوڑا بادل ہے ایسا ہے موسم جدہ میں کبھی کبھی ہوتا ہے تو چلیے دکھاتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو اچھی بنے گی میں بہت چکا ہوں ڈیجٹل تھگر پہ دیوار پہ دیکھیں گے تو اسپیلنگ چالی ہوتی ہے تھگر کی ایس اے جی ایج سے گوگل پہ دیکھیں گے ٹی ایج سے تھوڑا مفٹی گے بہنال اس وقت ہوں میں طریق مکہ الگدیم جو بلس سائیڈ سے نکلا ہے پرانا روڈ مکہ جانے کے لیے بہت پہلے کا تھا تو اس روڈ پہ ہوں اور یہ سامنے کبری دیکھ رہے ہیں آپ یعنی بریج دیکھ رہے ہیں یہ لف سائیڈ میں مدین فہد کی طرف جاتی ہے اور اس کا نام بھی روڈ کا مدین فہد ہو جاتا ہے اچھا جب ہی ہم دیکھیں گے کبری کے نیچے سارے مدین فہد کا یہ ورڈ مل جائے گا آپ کو یعنی جنوب سائیڈ جانے کے لیے یہاں سے سارے مدین فہد چالو ہوتا ہے گوگل میپ بتاتا ہے اپٹرین سماجید روڈ یہی سے بتاتا ہے رائیڈ سائیڈ میں پر اس کا ورڈ مجھے نہیں ملا ٹھیک ہے اور ایک چیز آپ سے گزاریش ہے یہ جو نیچے سائیڈ میں لکھا ہوتا ہے آردی ریٹ لائف ویلاغز کے اے اسٹیگرام لوگوں کے ساتھ ٹک ٹاک لوگوں کے ساتھ ایبی لوگوں کے ساتھ تو پلیز یہ سب میری ہی سائیڈ ہے تو آپ کسی بھی سائیڈ پہ جائیے آپ یعنی فیس بوک ٹک ٹاک انسٹاگرام ٹیوٹر آپ صرف لکھیں آردی ریٹ سرچ میں یعنی لائف ویلاغنگز کے اے تو میری آئیڈی آ جائے گی آنی ہوتی ہے پہلے اپ ڈیٹ آتی ہے اسی پہ آتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پرنس ماجید روڈ یہ کبری دیکھ رہے ہیں کبری سے لیفٹ یہ جو ہے لیفٹ جائے گا روڈ یہی روڈ مجان فہد کا نام ہو جائے گا رائٹ سائیڈ میں پرنس ماجید روڈ ٹھیک ہے جسے سبیں ان کہتے ہیں تو یہی میں دکھانے والا ہوں تقریباً اور یہ ساملے جو جائے گا وہ چلا جائے گا بلس سائیڈ میں ٹھیک ہے اور یہ کلو فائیب بیس کو بولتے ہیں کلو خمسہ جانے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں بورڈ نا یہیں سے یہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پرنس ماجید روڈ سبیں ان اور میں بتا دیتا ہوں اس روڈ کی لمبائی تقریباً چوبیس پچیس کلومیٹر ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں لاشتا دکھاؤں گا ائر بورڈ تک ٹھیک ہے جیدھر یہ روڈ انڈ ہوتا ہے ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا جیسے میں بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں جو روڈ کی بناتا ہے جو جو فیمس چیز ہے بڑے روڈ ہیں سب کو میں بتاتا چلوں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں رکھتے ہیں پھر چلتے ہیں تو چلیے یہاں سے جو مجھے کرنا تھا میں نے کر لیا اور یہ اوپر بورڈ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ میں جامیہ ہے ڈیشنل جامیہ ٹھیک ہے اور وہ طریق ماجد دیکھ رہے ہیں طریق امیر ماجد کا بورڈ دیکھ رہے ہیں سب ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو راستہ آئے گا وہ شار با خصب آئے گا ٹھیک ہے شار با خصب خصب تو لکڑی کو کہتے ہیں معلوم نہیں لکڑی کی درگئی ہے یہ جو اوپر آ رہا ہے کبری آ رہی ہے یہ شارہ جو ہے نا یہ شار با خصب کا ہے ٹھیک ہے اور یہ عالم توفیر لیف سائیڈ میں ہے ابھی آج دو تین ویڈیو وائرل ہوا ہے میں دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک پر وہ مکہ میں ایک گانچ عالم توفیر کے کھلی ہے وہاں پہ پھیڑ لگی ہوئی تھی لوگ سوامال لینے کے لئے یہ اوپر جو ہے نا یہیں ہے کبری باخصب ٹھیک ہے اور یہ دوسری والی جو یہ کبری دیکھ رہنا آ رہی ہے یہ یہ ہیں عبداللہ سلیمان کی ٹھیک ہے عبداللہ سلیمان اسٹریٹ رائٹ سائیڈ میں جائیں گے تو وہ چلا جائے گا یعنی یہ کورنری پہ جامعہ ہے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی تو جیسا میں نے پہلے بتایا یہ راستہ تقریباً دیکھ رہا ہے اس پر 90 کی سپیڈ ہے یعنی 90 کی اور ہم لوگ چل رہے ہیں یہ جنوب سائیڈ جیسا میں نے پہلے بتایا یہ جنوب جتا ہے ساؤ جتنا یعنی جنوب کہتے ہیں عربی میں ساؤ سائیڈ ہے ہم لوگ چل رہے ہیں نار سائیڈ میں ٹھیک ہے یعنی شمال میں اور یہ کوری ہے یہ راؤنڈی بورٹ کا نام مجھے دوار جامعہ ہے کیونکہ جامعہ کا گیٹ یہ رائٹ سائیڈ میں آئے گا اور یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا چھوٹا گھر بنا ہوئے ہیں پہلے اسے ہی سعودی میں گھر ہوتا تھا تھا لیف رائٹ میں دونوں یہ ان سائیڈ میں بنا ہوئے چھوٹا چھوٹا گھر بڑا خوبصورت دیکھتا ہے پہلے پینٹوینٹ نہیں تھا اب یہ پینٹوینٹ کیے ہیں زبردست تو یہیں اب بابل تیار کر کے ہے پر کی طرح ہے جامعہ کا گیٹ ہے کسی لیے دوار جامعہ ہے اس پہ جائے گا اور لیف سائیڈ میں نکل جائے گا دوسری طرح اچھا اس روڈ پہ اور جو دو سب سے مشہور چیز آ رہی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ہے یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں سلام مال اور لیف سائیڈ والی بیلڈنگ یہ دیکھ رہے ہیں الاندلس مال دونوں کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فیمس شاپنگ مال ہے اور بہت بڑا شاپنگ مال ہے یہ ٹھیک ہے یہ جیسا یہ بوٹ دیکھو گوھر سے آپ دیکھیں کہ بوٹ نا یہ مروہ لکھا ہے نا ڈیجٹل مروہ لیف سائیڈ میں الرویس ہے رائٹ سائیڈ میں الرویس ہے رائٹ سائیڈ میں الرویس جا رہا ہے تو ہم لوگ یہ مروہ جا کے یہ ڈیجٹ مروہ میں یہ ختم ہو گا روڑ وہاں تک جائیں گے ٹھیک ہے اور جیسا میں نے پہلے بتایا ہے رائٹ سائیڈ میں السلام مال لیف سائیڈ میں اندلس مال اسے دیکھنا آپ مل جائیں گے یہ ویڈیو میرے چینل ہی پہ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ راؤنڈ اپورٹ بہت بڑا سا ہے اس کا نام ہے دوار ملک عبدالعزیز ٹھیک ہے اور کنگ عبداللہ روڈ یہ ہے رائٹ سائیڈ میں چلا جائے گا رنگ روڈ مکہ میں مل جائے گا جو مکہ مدینہ جاتا ہے رائٹ سائیڈ میں مکہ لیف سائیڈ مدینہ اور یہ لیف سائیڈ میں جائے گا سمندر کی طرف نہیں کر جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا سا راؤنڈ ریپورٹ ہے آپ کو شاید کیمرہ میں نہ سمجھ رہا ہے اور رائٹ سائیڈ میں یہ سلیمانیاں لگتا ہے ڈیشٹیک ٹھیک ہے اور لیف سائیڈ میں شاید فیحہ لگے کیا شاید یہ کنفرم نہیں ہے یہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں اور ایک چیز اور اس روڈ پہ جو سب سے بڑی چیز ہے یہ بیلڈنگ دیکھنے لیف سائیڈ میں بڑی سی اس کا نام ہے انگلیس میں دی جنرل آتھوریٹی آف میٹرولوجی اور عربی میں اسے کہتے ہیں المرکز الوطنی الارسات ٹھیک ہے یہ لیف سائیڈ والی بیلڈنگ اس روڈ کیا یہ سیریہ میں سب سے اوچھی بیلڈنگ یہی ہے یہ جو روڈ ہے نا چوبیس پچیس کلومیٹر جو بھی ہے لاشتہ ہے کہ اس پہ ایک بھی اشارہ آپ کو نہیں ملے گا چار پانچ سال پہلے یہ ائرپورٹ سے سیدھا یعنی نار سے ساؤڈ ٹرافک لانے کے لیے پورا اشارہ ہٹا دیا گیا جب اس نے نئے ائرپورٹ بنا اس کے ساتھ ہی ساتھ اس روڈ کا بھی کام ہوا سب اشارہ ہٹا کے جدھر اشارہ تھا کہیں نفق بنائے انڈر یعنی پاس بنائے کہیں اوپر والی کنری بنائے زیادہ سب انڈری پاس بنا پورا اشارہ ہٹا دیا گیا یعنی سرو سرو میں تو بہت اچھا یہ روڈ تھا ٹرافک بالکل نہیں ہوتی تھی آپ آرام سے نکل جاؤ پر اب تھوڑا ٹرافک ہونے لگی ہے ابھی صبح ساڑھے ساتھ بجھنے اس لئے ٹرافک بہت کم ہے اور آج سنیچر کے دن اسکول اسکول بند ہے اس لئے ٹرافک بہت کم ہے اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھئے بنی ملک ہے اور لیف سائیڈ میں بھی بنی ملک ہے یہ تھوڑا سے یہ نیچے دکھے گا نہیں یہاں کو گہراج ایئیہ تھا سب ہی اس پرپارٹ کی دکان تھی سب اور گہری لائن کی یعنی تھی سب ٹھیک ہے اور لیف سائیڈ میں وہیں سب دکان ہیں تھی مگر اب یہ سب گئی ہیں ٹوڑ اور یہ اوپر شہر فلسطین ہے یہ کبری یہ شہر فلسطین جو یہ اوپر کبری گئی اس کی ویڈیو میں بنائی ہوئی ہے آپ دیکھئے کہ بہت خوبصورت راستہ ہے اور یہ اسٹف سے ویش تک ہے یعنی سمندر سے لے کے رنگ روڈ یہ آخر تک ہے یہ بھی بہت خوبصورت راستہ آپ دیکھئے کہ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ تو یہ جدہ بہت ہی فیمس روڈ ہے بہت ہی فیمس روڈ ہے یعنی بہت طویل ہے لمبا ہے اشارہ نہیں ہے اور یہ نیچے اور یہ نیچے جو کبری ہے یہ ہے نا اوپر کبری ہے نا اس کے نیچے روڈ ہے نا یہ ہے روڈ گرناطا زیادہ بڑا روڈ ہے نہیں ہے چھوٹا ہی روڈ ہے پر مشہور ہے اور اب ہم لوگ یہ رائٹ سائیڈ میں آ جائے گا آپ کو عزیزیہ لگے گا ڈشٹ عزیزیا ٹھیک جیسا میں نے کئی ویڈیو بنایا ہے یہ تو سمجھ لیجئے یہ مدینہ ہے انڈین پاکستانی بھائی کے رہنے کے لیے بہت زیادہ جو یہ ڈشٹ عزیزیا رہاں میں ملے گی نا 90% انڈین پاکستانی رہتے ہیں اس میں لیف سائیڈ میں یہ دیکھ رہے ہیں فلمنگو پارک اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ دیکھئے گا کار فور ہے اس میں سپر مارکٹ اور باقی بہت سی چیزیں اس میں میکس ویکس ہے اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ دیکھئے گا رائٹ سائیڈ میں یہ دیکھئے گا یہ سب پاکستانی بھائیوں کی دکانے چھوٹی چھوٹی ہے اس میں ایک کبابیس کر کے یہ آئے گا ڈشٹوڈنٹ بہت مشہور ہے خاص کر کے ناشتہ کرنے کے لیے اور بہت سارے یہاں پہ سب انڈین پاکستانی ہے بہت سارے ڈشٹوڈنٹ ٹھیک ہے یہ جیسا میں نے پہلے کہنا رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو پورے نائنٹی پرسنٹ انڈین پاکستانی ہے پاکستانی دس پرسنٹ میں اور جو بھی ایریڈیم ہوتل یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں بڑا سا کاہ یعنی شادی حال اس میں زیادہ بڑا تو نہیں ہے پر ہائٹ اچھی خاصی اس کی ہے اور یہ نیچے والا روڈ جسے کہتے ہیں تہلیہ روڈ پرنس ادل عزیز روڈ محمد نام میں بھول رہا ہوں دیکھئے یہ میرا روز کا روڈ ہے مگر یہ ابھی نام یاد نہیں آیا بہرہ تہلیہ روڈ کی مشہور ہے اس کا بھی میں نے ویڈیو بنائی اس سے دیکھنا ہے یہ جو میں کہتا رہتا ہوں میں نے روڈ کی ویڈیو بنائی اس کی بنائی اس لیے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے دیکھ لیجیے اس لیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو لیف سائیڈ میں دیکھئے یہ آئے گا ابھی عزیز مول بہت بڑا شاپنگ مال یہ بھی بہت مشہور ہے زہدہ فیصل میں روڈ اوپر ہے اس کے جو اوپر والا روڈ ہے اور یہ جو کبری آ رہے گی لیف سائیڈ میں یہ جو ابھی آئے گی یہ بڑی والی یہ عزیز مول آپ کو شاید یہاں سے اپنا دیکھئے یہ ہے عزیز مول ٹھیک ہے اور یہ جو کبری ہے اس کے رائٹ سائیڈ میں شربتلی روڈ لگے گا شاہر محمد نصیف کر کے آگے شربتلی روڈ ہو جائے گا شربتلی روڈ بھی بہت بہت بڑی کمپنی ہے فروٹ وروڈ کی سبزی کی تو بہت مشہور ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور لیف سائیڈ میں یہ سارے ساری جائے گا ٹھیک ہے ساری روڈ بھی بہت اچھا روڈ وہ بھی نکل جاتا ہے لاش تک جاتا ہے وہ بھی سمندر تک یہ سبح سبح ابھی ٹائم ہے آج مدرسہ بھی نہیں ہے اسی لئے ابھی دیکھ رہے ہیں ٹرافک بہت کم ہے اگر یہی مدرسے کی ٹائم ہوتی اور دوسرا دن ہوتا تو اس پہ اتنی سپیڈ سے تو نہیں چل سکتے تھے اور میں بڑی آرام آرام سے چل رہا ہوں لوگوں سے کمی سپیڈ سے چل رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو دیکھتا رہے یہ مسجد نورال صفحہ کر کے ہے یہ ڈشک صفحہ رائٹ سائیڈ میں لگے گا بھی جتنا یہ سب ڈشٹل صفحہ صفحہ ڈشٹ بہت بہت بڑی ہے اور بڑی فیمس ڈشٹک ہے جدہ میں اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں مکتب جریر بوکی سٹور ہے جریر بوکی سٹور الیٹرانک ہے ٹھیک ہے موبائل اوبائل کی بہت اچھی ہے مارک میری فیوریٹ ہے بھئی ٹھیک ہے اور یہ ایک کبری ہے نا اس کے نیچے جو روڈ لیف سائیڈ میں جائے گا نا بسمان بن طبی بکر اس کا نام ہے ٹھیک ہے اور سائیڈ میں روڈ گیا ہے وہ جا کے اربائنوں سے ہوتے ہوئے نکل جائے گا رنگ روڈ پہ بریمان کے پاس بریمان کے پاس اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت مشہور ہیں اسٹرہ اسٹرہ بھی جریر بوکی سٹور کی طرح نہیں اس میں سب الیٹرانک سامان ہیں جریر بوکی سٹور پہ کتاب سب مل جائے گی اسٹرہ میں پورا یعنی فریج وریج ٹی ویز بھی یہ سب الیٹرانک سامان سب ملے گا موبائل وابائل سب مل جائے گا اس پہ یہ بسے سب کھڑی ہیں آج مدرسہ نہیں پیلی پیلی بسے یہ سب مدرسے والی بسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور پتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ٹھیک ہے اور یہ بھی مروہ ڈیسٹرکٹ چالو ہو گیا ہے لائچ تک یہ مروہ ہی رہے گا لائچ تک چلیں گے نا یہ مروہ ہی رہے گا اور یہ دیکھیں مروہ سنٹر کر کے یہ شاپنگ مال بہت بڑا ہے ابھی زیادہ زیادہ اس کو دو تین سال ہوا ہے بنے ہوئے اور یہ اوپر والا جو روڈ ہے یہ تھا شاہر احیرا یہ شاہر احیرا کی ویڈیو میں نے بنائی ہے انشاءاللہ دیکھیں شاہر جس سے پہلے ہی وہ لوڈ کروں میں ابھی جلدی اس کو میں نے بنائی ہوئی ہے اس سے پہلے ہی شاہر لوڈ کروں یا بعد میں کروں یہ وہ بھی بہت اچھا روڈ ہے یعنی یہ اس سے ویش تک لاش تک ہے وہ بھی بڑا کمال کا روڈہ آپ دیکھئے گا آپ کو پسند آئے گا اور یہ جو سامنے کبری اب آ رہی نا یہ آگئی ائرپورٹ والی کبری اوپر چلیں گے جائیں گے نا تو آپ نکل جائیں گے ائرپورٹ اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا راستہ سا شاہر امیر سلطان بن سلمان وہ تو چلا گیا میں نہیں پتا پایا آپ کو اور جیسا کہ یہ دیکھ رہا ہے بھر بورٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑی سی سلو کرتا ہوں میں گاڑی دیکھ رہے ہیں مطار ملک عبدالعزیز دولی ٹھیک ہے طریقہ میں رائٹ فرم لوگ چلیں گے ریگ روڈ کسی طرف سے میں نکل جاؤں گا اور یہ چلا جائے گا لیفٹ سائیڈ میں تھوڑ کریں گے تو چلا جائیں گے آپ نکل جائیں گے مدینہ اور سیدھے سیدھے چلے جائیں گے ائرپورٹ کے اندر ٹھیک ہے وہ بھی سعودی ائرلائنس پہ نئے والے ائرپورٹ پہ اگر لیفٹ لینگ پرانے والے پہ اجنبی فلائٹ ادھر سے جاتی ہے جو اجنبی ائرپورٹ بولتے ہیں جیسے ٹھیک ہے سالش شمالیہ جس کو کہتے ہیں ٹرمیل ٹو وہ نکل جائیں گے آپ اس کے لئے آپ کو لیفٹ سائیڈ جانا پڑے گا تو چلیے یہ روڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے تو ہم نے کر لیا ہے یہ کمپلیٹ پلیز آپ کمنٹ کر کے ضرور پتائیں گے اگر ویڈیو یہ کیسے لے گی ٹھیک ہے لائک کیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند ہے تھوڑا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں میں کہتا نہیں بھار بھار مجھے شرم آتی کہنے میں اور آپ لوگ بھی کرتے نہیں تو پلیز اگر اچھا لیکن اس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے فی امان اللہ دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ رمضان سبی کا خوبصورت گزرے بائی